فیروزاواد کے ٹونڈلا میں یونہ کنارے چار سو ورس پرانا کرشن پڑامی مندر ہے یہاں مندر میں بھگوان سری کسن کی مرلی اور مکٹ کی پوجا کی جاتی ہے اس مندر میں کوئی مورتی ستھاپت نہیں ہے اس مندر کی مانتہ مدبردیس کے پنہ میں استحت پنہ دھام کی طرح ہی ہے یہاں درسن کے لیے فیروزاواد ہی نہیں بلکہ آگرہ دللی ممبئی اور ایمپی سمیت کئی راجیوں سے لوگ آتے ہیں یہاں آج بھی انہی کو چمتکار لوگوں کو دیکھنے کو ملتے ہیں میرا نام امرداشنی میرے کو تین بارس ہوئی ہے لیکن یہ دھام لگ بھگ چار سو ورس پرانا ہے یہ کرشن پرانامی مندر ہے یہاں بنسی مکٹ اور بنسی مکٹ کی کی جاتی ہے کرشن کی بنسی اور مکٹ کی پوجا ہے کافی دور دور سے لوگ آتے ہیں گالیار بمبئی آگرہ سبھی جگہ سے لوگ آتے ہیں اور ان کی منوکامنا پورن ہوتی ہیں لگ بھگ یہاں چار سو ورس ہو گئی تو یہ پنہ سے کچھ سنت آئے تھے پانچ سنت جو بتاتے ہیں پانچ سنت آئے تو وہ یمنا ندی پہ گھومتے ہوئے آئے تین دن ہو گئے تو ان نے کہا کہ ابھی ہمیں اس کا چھوکی ہی نہیں ملے آئے کافی پریشانی ہوئی تو ان نے یہاں اپنی استحابنہ کر دی چیمٹہ گار دیا کہ اب ہم یہیں ہم ساتھ نہیں چھوڑیں گے اس پارولی گاہوں کا تو یہ اسی دن سے یہ مندر کی استحابنہ ہوئی کیا چمتکار یہاں دیکھنے وہ ملے ہیں چمتکار تو انیک چمتکار ہوئے جیسے یمنا کا بلکل کنارہ ہے آپ کو پتا ہے تو کوئی سنت ان کی پریشہ لینے آئے کافی سمیں پہلے تو وہ آسل لگا کے یمنا جی میں آئے ان نے کہی کوئی پانی پلا دے تو کسی بھگت نے کہی کہ بابا پانی کوئی مانگ رہے ہیں سنت تو ان نے کہی اچھا تو وہ کھڑاں پہن کے گئے پانی پر چلتے ہوئے اور پانی پر آیا ہے ساگر سے انہوں دھاری نہیں ٹوٹا پانی کا کابی چمتکار ہے اسے تو ساتھ تو ایک بھوجن جو بھی چڑھاتا ہے جو بھی چڑھاتا ہے پیار سے لیکن لے سن اور یہ عوید وہ سامان ہے سامگریہ اس کو نہیں میرا نام دھیرس سرما ہے میں پھروز آباد کے گاؤں گازی پور کا مول نوازی ہوں یہاں پر ہم لگوگ دو سو برس سے جڑے ہوئے ہیں ہمارے پوروج اس کے بعد ہم یہ پننامی دھام ہے یہاں پر آنے کے بعد بہت ہی سانتی کا انبھاب ہوتا ہے بھگوان سری کشن کے مکٹ اور بنسی کی یہاں پوجہ ہوتی ہے میں کئی بار یہاں پہ آیا ہوں یہ آپ جو دکھائی دے رہا ہے بنا ہوا پہلے یہ ایسا نہیں تھا بعد میں دھیمے دھیمے کر کے اس کا نرمال ہوتا چلا گیا آپ میری بیقتقت روپ میں تو میں نے کبھی کچھ مانگا نہیں لیکن ایسا میں نے سنا ہے گاؤں میں بھی کئی لوگ جڑے ہوئے ہیں پریبار کے تو انہوں نے جو بھی ان کی منوکامنا تھی وہ انہوں نے یہاں مانگی مانگنے کے بعد جیسے کنی کے سادی کے کئی سالوں تک پتر بغیرہ نہیں ہوئے تو انہوں نے پتر بغیرہ مانگے تو ان کو پتر کی پرابتی ہوئی پھر بعد میں آ کر انہوں نے یہاں بندارہ ٹائپ کچھ کروایا اور بھی منوکامنا تھی لوگوں کی کسی کی گاڑی نہیں کھرید پا رہا تھا کوئی مکان جمین دکان تو وہ لوگ لوگ سب کی منوکامنا پوری ہوئی